موسیٰ آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گی اس وقت آپ کو نون لیگ کی حمایت جو ہے وہ ہے تو کس حد تک نون لیگ آپ کے ساتھ چل رہی ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم یہاں پر جو الیکشن ہے وہ الیکشن بسکلی ملکان کی جو ڈائنمکس اس کے اندر ہم نے یہاں پر جسی بھی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں ہم نے حملی طور پر کام کیا ہے ایری کے انصاف جو ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ سمران خان صاحب کیونکہ وہ جو ان کے نیگٹیف چیز ان کے خلاف جو جا رہی ہے وہ وقت جا رہا ہے جس طرح قائم گین ہوتا جا رہا ہے وہ یہ چا رہے تھے کہ الیکشن زلدی کال ہو رہے ہیں تاکہ جو کچھ بھی ہے وہ جو ایک چھوٹ کیونکہ عمر ٹھوڑی ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر ہی جانے لیکن جانت جا رہے تھے لیکن جو وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ سارا سچ سامنے آئی جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے اور انشاءاللہ طرح عمران صاحب نے جو اس قوم کے ساتھ ایک مزاک بنایا اور جو کھیل کھیلا اچھا زین قریشی صاحب یہ بتائیے کہ عبدالغفار ڈوگر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ اب موسیٰ گلانی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ فیکٹر جو ہے یہ آپ کی بہن مہربانوں قریشی کے خلاف تو ایک طریقے سے جائے گا تو کیا یہ الیکشن آپ کی بہن کا جو ہے یہ زیادہ مشکل الیکشن ہے بنسبت جو آپ نے لڑا تھا دوہزار اٹھارہ میں مریدین سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے پر پروگرام پر انوائٹ کیا گرانی صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا ان کا تجزیہ ان کو حق ہے بلکل دینے کا لیکن میں اویسل کی تجزیگری نہیں کرتا جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا اس کا ماں کو پر جواب دیتا تھا سب سے پہلے تو اس حلقے کے اندر ایک صبح اسیملی کا حلقہ آتا ہے پی پی دو سو اٹھارہ کا پی پی دو سو اٹھارہ کے اندر دو ہزار انیس کے اندر زمینی الیکشن ہوا تھا جو میرے ساتھ ایم پی اے الیکٹ ہوئے تھے بلک مظہر ران صاحب ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے بیٹے کو ہم نے ماسکنٹ ٹیسٹ کرایا تھا تب پی ڈی ایم اگزسٹ نہیں کرتی تھی تب بھی تب بھی مسلمنی قنون اور پیپلز پارٹوی میں کٹھا ہوکے ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا اور الحمدللہ تب بھی ہم نے ان کو شکاست دی تھی اور تب عمران خان کا یہ بیانیاں نہیں تھا حقیقی ازادی کا اور حق کا اس کے باوجود بھی ان کو اس حلقے میں ڈیفیٹ ہوئی تھی ان کو اب بھی اس حلقے میں ڈیفیٹ ہوگی جو آپ نے اپنی انٹرڈیکشن میں ووٹوں کی بتائی ہو اپنے دوست پتہ نہیں دوہزار اٹھارہ میں ستتر ہزار ووٹ میرا پڑا ستتر ہزار موسیٰ کو پڑا اور کوئی ستہ ہزار غفار ڈوگر کو پڑا بڑا اب وہ بات ایرلیونٹ ہو چکی ہے ایرلیونٹ اس لیے ہو چکی ہے کہ اب یہ الیکشن بن گیا ہے حق اور سچ اور باطل کے خراف اب یہ الیکشن بن گیا ہے جو تیرہ جماعتیں ٹیڈی ایم کی کٹھی ہوئی ہیں اپنی چوری ختم کرنے کے لیے اپنے کیسل ختم کرانے کے لیے اپنے پاسپورٹ واپس مگانے کے لیے لنڈن کی سینے کرنے کے لیے اب عوام فیصلہ کر رہی ہے کہ کیا ہم نے ان چوروں کا ساتھ دینا ہے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے اپنی کرپشن ختم کرنے کے لیے آج کٹھ ہوئے چالیس سال کٹھے نہ ہو چکے یا اب ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں گے اور اس جنگ میں اور عوام اس دفعہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ انہوں نے بوٹ امان صان کو دینا ہے طریق انصاف کو دینا ہے کانٹے دار مقابلہ ہے اور آپ کی جو فیملی ہے دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں تو بھی ویشو بوس بوت بیسٹ آف لاک بیسٹ پرسن بن چونکہ اس کے اندر تو خاتون بھی الیکشن لڑی ہیں